اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی I hope you all are fine and happy with your furry fellows In today's topic we talk about the viral diseases in cats تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان diseases کے نام بتا دیتی ہوں جو کیٹ کو ہوتے ہیں اور کافی کومن ہیں نمبر فرسٹی اس کیلیسی وائرس ایف سی وی اور نمبر سیکنڈ ایز آمینوڈ ایفیشنسی ایف آئی وی اور نمبر تھرڈ ایز فیلائن ہرپس اس کے ساتھی فیلائن لیوکیمیا اور نمبر ففتی اس فیلائن ڈسٹیمپر یہ فائیو ڈیزیزیز ہیں جو کیٹس میں بہت کومن ہیں اور یہی زیادہ تر کیٹس کو ہوتی ہیں اور تو آج میں صرف آپ سے کیلیسی وائرس ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی تو جو کیلیسی وائرس ہے یہ بیسیکلی سنگل سپرینڈڈ آر این اے جو کسیگمنٹیٹ نہیں ہوتا اور یہ ریسپیریٹری ڈیزیز میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے کیٹ کو بریتن پرابلم ہوتی ہے اور یہ ایسا انفیکشن ہے کہ اگر کوئی کیٹ اس سے انفیکٹیڈ ہے تو وہ بہت جلدی سپریڈ ہوتا ہے یہ انفیکشن ادر کیٹس میں ادر انیملز میں جیسے میرے پاس جو جیٹ بوکس تھا اس میں ایک ریسکل کیٹ کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی جسے کیلیسی وائرس تھا تو جیٹ بوکس میں نے آکے اچھی طرح واش کیا لیکن اس کا جو میٹ تھا وہ میں نے واش نہیں کیا تو اس میٹ کی وجہ سے میری دوسری کیٹ کو کیلیسی وائرس ہو گیا اور یہ بہت تیزی سے سپریڈ ہوتا ہے جیسے اگر کسی کے پاس فور کیٹس ہیں تو ان میں سے ایک کیٹ کو اگر یہ وائرس ہے تو ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس دوسری کیٹس کو بھی لگ جائے تو اس لئے جو انفیکٹیڈ کیٹ ہو اس کا کھانا وغیرہ اس کے فوڈ باؤلز ٹوائز ہر چیز جو جو وہ یوز کری ہے اس کو سپریٹ رکھا جاتا ہے ان کیٹ سے تو اب کیلسی وائرس کے سمٹمز کی بات کر لیتے ہیں تو نمبر فورس سمٹم جو اس کا وہ ہے انوریکزیا یعنی بوک کی کمی کیٹ کیلسی وائرس اگر کیٹ کو ہوا تو وہ بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور نمبر سیکنڈ پہ آئی ڈسچارج آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور آئی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے کیٹ کو اور کافی زیادہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے نمبر تھرڈ پہ آئی نیسل ڈسچارج یعنی ناک پہنا اور نوز میں سے کیٹ کو موکس بھی ڈسچارج ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ السر ڈیویلپمنٹ بھی ہوتی ہے کیٹ کی ٹنگ پہ چھوٹے چھوٹے سے جیسے چھالے وہ بن جاتے ہیں کیٹ کو اور ساتھی نمونیاں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے بھی مشکل ہوتی ہے آرثریٹس یعنی انفلیمیشن آف جوائنٹ اور ساتھی کیٹ کی وائرس کی وجہ سے کیٹ کو لیمنیس بھی ہو سکتی ہے یعنی کیٹ چل نہیں سکتی ہے اور اگر چلتی ہویا ہے تو پراپرلی واک نہیں کر سکتی دیو ٹو پین ڈیو ٹو ویکنیس تو یہ سب سمٹمز تھے ایپسیوی کے یعنی کیلسی وائرس کے اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیٹ جب بھی ریکور ہو جاتی ہیں کیلسی سے تو ون ویک تک سرفیسز پہ اور انوائرمنٹ میں وائرس کا جمز رہتے ہیں جو کہ اسی کیٹ کو دوبارہ ہو سکتے ہیں یا پھر کسی اور کیٹ کو لگ سکتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جم فری کرنے کے لیے کیٹ سرفیسز کو فلور کو آپ نے ڈالی سلیشن سے آپ نے اس کو اچھی طرح سرفیسز وغیرہ کو صاف کر لینا ہے اس بلیڈ سلیشن سے اور ساتھی کسی سپری بوٹل میں ڈال کے بیشا گھر میں بھی سپری کر دیں اور کیٹس کو وائرس سے بچانے کے لیے ان کی یئرلی ویکسینیشن ہوتی ہے بایا فیل کی ویکسینیشن تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور کیٹ کو ہائیڈریٹیڈ رکھنا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی تاکہ یہ وائرل ڈیزیزز کے جتنے بھی چانسز ہیں وہ کم ہو سکیں اور یاد رکھیں کہ کیٹ جو ویکسین ہوتی ہے بایا فیل کی وہ ان کو تین ڈیزیزز سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اور ان تین ڈیزیزز میں کیلسی وائرس، ہرپس وائرس اور ساتھی لوکیمیا اور یہی کومن وائرسز ہیں کیٹس کے آج کی آج کی میری اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو نولیج دوں اور آپ کے کون کون سے سمٹمز ہیں اور یہ کس وائرس کے سمٹم ہیں کیونکہ کچھ ڈاکٹر وومٹنگ کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ کیٹ کو کلسی وائرس ہے جبکہ وومٹنگز کا کوئی لنک نہیں ہے کلسی وائرس سے اور باقی وائرل ڈیزیزز کے سمٹمز میں آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ اگر ایک ہی میں کر دیتی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی بس آپ اپنا اور اپنی کیٹس کا خیال رکھیں اور تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ